ماریہ بی نے متنازع ویب سیریز برزق کے خلاف عدالت میں جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ویب سیریز کی ٹیم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے ماریہ بی نے اپنے متعدد انسٹاگرام سٹوریز میں لکھا کہ ویب سیریز کی ٹیم نے برزق کی آخری کسٹ کو بھی یوٹیوب پر ریلیس کرنے کے بعد اسے واہ سے ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے لکھا کہ ویب سیریز کی ٹیم سب کو بے وقوف بنا رہی ہے لوگوں نے برزق کی آخری کسٹ بھی دیکھ لی اور اسے اب ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ماریہ بی نے مزید لکھا کہ اگر برزق کے معاملے پر صرف ان کا مزاک اڑایا جا رہا ہوتا یا صرف انہیں ہی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی بلکہ ویب سیریز کے ذریعے مذہب اسلام کا مزاک اڑایا جا رہا ہے انہوں نے لکھا کہ وہ برزق کی ٹیم کو قیامت کے دن دیکھیں گی وہ کس طرح مذہب کا مزاک اڑا رہی ہے ماریہ بی نے برزق کی ٹیم کے اوپر واضح کیا کہ ویب سیریز کو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کیے جانے کے اعلان کے باوجود وہ عدالت میں جائے گی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اور دیگر افراد ایک یا دو دن میں عدالت سے رجوع کریں گے اس سے قبل بھی ماریہ بی نے برزق کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ ویب سیریز کے خلاف عدالت تک جائیں گی ماریہ بی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ برزق کے ذریعے قوم لود کے فیل کو نارمل قرار دینے کی کوشش کی گئی جبکہ اس میں ناجائز جنسی تعلقات سمیش شادی سے قبل جنسی تعلقات کو بھی نارمل دکھانے کی کوشش کی گئی برزق کی پہلے قسط کو انیس جولائی جبکہ آخری اور چھٹی قسط کو چھے اگست کو ریلیس کیا گیا تھا اس کی تیسری قسط میں دو ہم جنس پرست مرد کرداروں کو ایک دوسرے کے جانب رومانوی طور پر راغب دکھایا گیا تھا جس پر ویب سیریز کو تنقید کا بھی سامنا ہے شاہیکین کی شدید تنقید کے بعد ویب سیریز کی ٹیم نے اسے نو آگست سے یوٹیوب پاکستان سے ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے برزق کی ہدایت آسم عباسی نے دی تھی جبکہ اس میں فواد خان سنم سعید ایمان سلمان اور خوشال خان سمید دیگر نے اداکاری کے جہر دکھائے ہیں